نمسکار کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ گیہوں میں ہیومکیشٹ کا استعمال کب کریں اس میں دانے دار کا استعمال کریں یا لیکٹ کا استعمال کریں تو کسان بھائیو اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے اور بنے رہے ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے اگر ہمارے چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں کسان بھائیو آپ کو اس میں کتنے دن میں آپ کو ہیومکیشٹ ڈالنا ہے کیسے وہ کام کرے گا تو سارے جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے کسان بھائیو جب آپ کی فصل پچیس سے تیس دن کی ہو جاتی ہے اسی سمیہ پر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کسان بھائیو کیونکہ یہ جو ہیومکیشٹ ہوتا ہے کسان بھائیو یہ اورگنیک خاد ہوتی ہے اس میں کوئی بھی کوئی مکیل نہیں ملا ہوتا ہے اس کو ڈالنے سے کسان بھائیو آپ کے کھیت میں جو ہے دھیری دھیری آپ کے پودے میں بکاس کرے گا اور زیادہ دنوں تک رہے گا کیونکہ کسان بھائیو اگر آپ اس اپنے کھیت میں اسپریے کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ریجلڈ چالیس گھنٹے بعد دیکھنے کو مل جائے گا یدی آپ اس میں دانے در کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں تین سے چار دن بعد آپ کے فصل میں اثر کرنا شروع کر دے گا کیونکہ کسان بھائیو یہ جو خاد ڈالو گے آپ تو آپ کی جڑوں کا تیجی سے وکاس ہوگا اور صحیح طریقے سے آپ کی مٹی جو ہے اس کو بھربوری کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کی جڑے جو ہیں جادہ گہرائے تک جاتی ہیں جتنی گہرائے تک آپ کی جڑے جائیں گے اتنا ہی پودھا آپ کا اوپر کی اور باڑھے گا اور آپ کی فصل ہری بھری رہے گی ید کسان بھائیو آپ نے اس خاد کا استعمال کر دو گے تو آپ کی فصل سے پندرہ بیس پتیسٹ آپ کا اتبادن بڑھ جائے گا اور کسان بھائیو اگر آپ کے کھیت میں پیچ کم اور زیادہ ہے تو بھی یہ جو آپ کی خاد ہے ہیمیوکیشڈ یہ بلکل آپ کا یچ جو ہے نارمل کر دے گا جسے کی آپ کی فصل میں سب ہی کھا دیں جو ہمارے پہلے سے بھائی کے سمیں ڈال رکھی ہے وہ سارے کام کرنا سرو کر دے گا تو کسان بھائیو اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسپری کرنا چاہتے ہیں تو دو یمیل پرت لیٹر پانی میں ملا کر اپنے اسپری کر دیں ید کسان بھائیو اس کی اسپری کرتے سمیں آپ کو کوئی بھی کیٹ ناسک اور پھنگی شائٹ کا ساتھ میں ملا کر اسپری نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کی گیہوں کی فصل خراب ہو جائے گی کسان بھائیو اگر دانے دار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو گرام پرتے کر میں آپ کو کسی بھی خاد میں اجلا کر استعمال کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو اس کو جو ڈالنے کا شمع ہوتا ہے وہ آپ تیس سے چالیس دن میں دوسری سچائے کرنے کے پہلے ہی آپ کو ڈال لینا چاہیے جس سے کی آپ کی فصل میں پانی کی جو چھمتا ہوتی ہے زیادہ دنوں تک رکنے کی اس میں نمی بنائے رکھنے کی بھی زیادہ اس میں چھمتا ہوتی ہے جس سے کی آپ کی فصل میں اچھی طریقے سے بھیکاس ہوگا اور کسان بھائیو آپ کو اس کو کسی بھی خاد کے ساتھ ملا کے ڈال دیں اور اچھی طریقے سے اس کو اگر ڈال دوگے تو آپ کے کھیت میں کلو کی سنکھیا عدد ہوگی آپ کی فصل ساری بھری رہے گی اور گروتھ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گی اگر کسان بھائیو دانے دار کا استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ کو کوئی کیٹ نہ سک اور پھنگی شائٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو یہ سعودانی جرور رکھنا ہے کہ تو کسان بھائیو ویڈیو پر شند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب شیئر جرور کر دیں